اسلام علیکم میں ہوں سیچے اور آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش شامدہی کہتا ہوں آپ سے درخواست چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں ناظرین کل کے وی لاغ میں میں نے آپ سے ارس کیا تھا کہ ہم لوگ افغانوں سے نفرت کرتے ہیں جبکہ یہ بات محاورتن کہی گئی تھی کمنٹ سیکشن میں ہمیں کچھ لوگوں نے بتایا ہے کہ مجھے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی لیکن میں ان کو بتاتا چلوں کہ یہ بات سے محاورتن کی گئی تھی کیونکہ جب جنگ ہوتی ہے تو یہ وہی جانتے ہیں جن کے ملک میں یہ جنگ برپا کی جاتی ہے جن کے سرزمین پر یہ جنگ لڑی جاتی ہے ان سے پور دنیا نفرت کرتی ہے ان کی نسلیں رول جاتی ہیں ان کے ادارے تباہ ہو جاتے ہیں ان کا انفرسٹریکچر تباہ ہو جاتا ہے اس لیے آپ کو میں ایک احیرت نگیز بات بتاؤں کہ دنیا میں بزدل شخص کو حکمران بنائی جاتا ہے کیونکہ بزدل شخص کبھی بھی جنگ نہیں ہونے دیتا کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ بہادری اور بے وکوفی میں بہت تھوڑا سا فرق ہوتا ہے ایک بہت پتلی سی لائن ہوتی ہے اگر آپ کمیاب ہو جائے تو وہ بہادری ہوتی ہے اگر اپنا کام ہو جائے تو وہ بے وکوفی ہوتی ہے اپنے ملک میں جنگ کو دعوت دینا کسی صورت بھی کوئی اچھی بات نہیں ناظرین آج کی ایک اور خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں کہ دنیا نیوز کے انکر ندیم ملک کو ایف آئی اے نے نوٹس جاری کر دیا ہے ان پر مبینہ طور پر ایف آئی اے کے رولز کی وائلیشن کا الزام ہے ان پر الزام ہے کہ انہوں نے جج ارشد ملک کے متعلق کوئی بات شیئر کی تھی جس کی وجہ سے ایف آئی اے کے قوانین کی خلاف ورزی ہوئی آج اس حصے میں ندیم ملک نے مبینہ طور پر یہ بیان دیا ہے کہ وہ نہ زمانت کرائیں گے اور نہ ہی ایف آئی اے میں پیش ہوں گے یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے جب ملک کا تین دفعہ وزیراعظم بننے والا شخص ایف آئی اے کی پیشن بھگت سکتا ہے تو ایک اینکر کو بھی ایف آئی اے کے نوٹس کا احترام کرتے ہوئے اور ملکی قانون کا احترام کرتے ہوئے ایف آئی اے میں پیش ہونا چاہیے ناظرین بالاخر پی ڈی ایم دوبارہ متحرک ہو گئی ہے آج پی ڈی ایم کی جماعتوں نے سوات میں جلسہ کیا ہے اور یہ کراؤڈ کے لحاظ سے ایک کامیاب جلسہ تھا جس سے شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان نے بھی خطاب کیا مولانا صاحب بھی دوبارہ صحت مند ہو گئے ہیں اور سیاسی سرگریبوں میں انہوں نے حصہ لینا شروع کر دیا ہے اس بات کی بہت ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ نون لیگ اسمبلی میں تو اتنا کوئی اپنا ایمپریشن قائم نہیں کر سکی اور نہ ہی بجٹ کی راہ میں کوئی رکاوٹ پیدا کر سکی اور نہ ہی کوئی مناسب طریقے سے بحث و مباحثے میں حصہ لے سکی لیکن گراؤنڈ پر اسمبلی سے باہر ایک اچھی بات ہے کہ پی ڈی ایم نے آج جلسہ کیا ہے اور امید ہے آئندہ بھی یہ لوگ جلسے کریں گے اس طرح ان کے لوگ انٹیکٹ رہیں گے اور اس قیادر کے ساتھ رابطے میں رہیں گے اور آن بورڈ رہیں گے اور مایوس نہیں ہوں گے ناظرین آپ کسی تنگ بازار میں جائیں کسی رش والی جگہ پر جائیں کسی کراؤڈٹ پلیس پر جائیں آپ دیکھیں گے آپ کو جا بجا حکیموں کی اور اس طرح کے لوگوں کے دکانے نظر آئیں گی جن پر لکھا ہوگا کہ آپ کے لئے ہرمرز کا علاج دستیاب ہے یہ لوگ کینسر سے لے کر ہیپٹیٹس تاک علاج کرتے ہیں یہ لوگ دل کے مریضوں کو بھی کہتے ہیں کہ آپ کو اپریشن کروانے کی ضرورت نہیں آپ کا علاج ہم کریں گے آپ ٹھیک ہو جائیں گے کچھ ایسا ہی آج کل سوشل میڈیا پر چل رہا ہے آپ اینکرز کے یوٹیوب چینلز دیکھیں ان کے تھم نیلز دیکھیں ان پر لکھیں بارتیں دیکھیں ابھی آج ہی میڈ نظر سے گزرا ہے ایک اینکر ہے انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ امریکہ تباہ ہو چکا ہے امریکہ میں جا بجا آگ لگ چکی ہے امریکی صدر مو چھپاتا پھر رہا ہے انہوں نے اس طرح کے تین چار تھم نیلز لگائے ہوئے تھے یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں کیوں ہمارے لوگوں کو بے وکوف بنایا جا رہا ہے صرف میں چند لائکس اور چند شیئرز کی خاطر لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے ہم امید کریں گے پی ٹی ایر اور پیمرا اس بات کا بھی نوٹس لیں گے اور اخلاق سے آری تھم نیلز کا نوٹس لیا جائے گا اور ان کو بند کیا جائے گا بہت شکریہ آپ سے ملتے ہیں اگلے بھی لوگ میں ہمارے لے ہمارے لے سوچوکار